بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں کون کون سے سٹیپ شامل ہے وہ سارے سٹیپ ہم نے ون بائی ون سارے پڑھے تھے تو آج کا ہمارا جو ٹابک ہے وہ ہے لیبارٹری این لیبارٹری اپریٹس لیبارٹری کسے کہتے ہیں اور لیبارٹری میں کون کون سے اپریٹس استعمال ہوتے ہیں تو ٹابک کو شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائنٹیپک میتڈ مختلف سٹیپ پر شامل ہے جس میں ابزرویشن ہے آسکنگ ایکویسٹن ہے فارمنگ اہائپوٹسیز اور ٹسٹنگ اہائپوٹسیز نیلائزن گا ریزلٹ ڈرائنگ کنکلوزن اور کمیونکیٹنگ تو سائنس دان علم حاصل کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں تو بہلا انہیں ابزورب کرتے ہیں ابزرویشن کے بعد وہ کوسٹن کرتے ہیں کوسٹن کے بعد ہائیپوٹسیز بناتے ہیں ہائیپوٹسیز بنانے کے بعد انہیں ٹسٹ کرتے ہیں تو ٹس کرنے کے لیے وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے یا ایکسپیریمنٹ ہر جگہ نہیں کی جا سکتی ہے ایکسپیریمنٹ ایک خاص جگہ پر کیے جاتے ہیں ان خاص جگہوں کو لیبارٹریز کہتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹابک ہے لیبارٹریز این لیبارٹری اپریٹس کے لیبارٹری کسے کہتے ہیں اور لیبارٹری میں کون کون سے اپریٹس شامل ہے جو ایکسپیریمنٹ میں مدد دے دے ہیں تو what is laboratory تو a laboratory is a will equip place where experiment are carried out par scientific investigation کہ laboratory will equip material سے بڑا ہوا ایک place ہوتا ہے جہاں پر experiment کیے جاتے ہیں scientific investigation کو حاصل کرنے کے لئے تو laboratory یہ جگہ ہوتا ہے جہاں پر experiment کیے جاتے ہیں تو laboratory میں experiment کیے جاتے ہیں تو experiment کچھ material کے ذریعے کی جاتی ہے جس کو laboratory apparatus کہتے ہیں تو laboratory apparatus are the apparatus that help scientists to perform different experiments کہ laboratory apparatus یہ وہ apparatus ہوتے ہیں جو ایک سائنس دان کو experiment کرنے میں perform کرنے میں مدد دے دے تو laboratory میں مختلف قسم کے apparatus استعمال ہوتے ہیں جو ہم one by one آپ کو جائے نہ وہ بتائیں گے کہ وہ apparatus کون کون سے ہے تو ایک laboratory ہے کہ laboratory وہ places ہے وہ جگہ ہیں جہاں پر experiment کیے جاتے ہیں scientific investigation کو حاصل کرنے کے لئے laboratory apparatus یہ وہ apparatus ہوتے ہیں جو experiment میں مدد دے دے ہیں laboratory apparatus تو آئیے پڑھتے ہیں کہ وہ apparatus کون کون سے ہے تو اس میں پہلا نمبر ہمارے ساتھ ہے beaker تو beaker یہ تو beaker ہمارے ساتھ پہلا laboratory apparatus ہے beaker کیا ہے تو it is a cylindrical container used to store mix or myer chemical or another liquid کہ beaker یہ وہ container ہوتے ہیں وہ apparatus ہے جو liquid کو mix کرنے کے لئے انہیں myer کرنے کے لئے اور انہیں store کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس پر مختلف scales وہ لکے ہوئے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی liquid کو myer کر سکتے ہیں second number ہے ہمارے ساتھ graduated cylinder or myering cylinder تو myering cylinder it is used for myering small amount of liquid کہ small amount of چھوٹے مقدار کے liquid کو ہم myer کرنے کے لئے myering cylinder استعمال کرتے ہیں اور اس کی جو accuracy limit ہے وہ ہے one centimeter cube مطلب یہ کہ اس پر ہم چھوٹا سا چھوٹا small amount یعنی liquid کی small amount چھوٹے سے چھوٹے amount کو ہم myer کر سکتے ہیں اس کے بعد third number ہے pivot it is used to myer and transfer specific volume of liquid very accurately کہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں liquid کو ایک container سے دوسرے container میں transfer کرنے کے لئے اور اس کے ذریعے ہم liquid کو myer کر سکتے ہیں very accurately بہت زیادہ صحیح مقدار میں تو یہ pivot ہے pivot کے بعد لیبارٹری ترمامیٹر ہے تو it is used for measuring the temperature of material during experiment کے experiment کے دوران material کے temperature کو myer کرنے کے لئے ان کی پیمائش کرنے کے لئے لیبارٹری ترمامیٹر استعمال ہوتے ہیں تو لیبارٹری ترمامیٹر یہ material کی temperature کو myer کرنے کے لئے استعمال ہوتے experiment کے دوران اس کے بعد next number ہے measuring balance it is used to measure the mass of solid کے یہ solid کے mass کو myer کرنے کے لئے اس کی پیمائش کرنے کے لئے measuring balance ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد next جو laboratory apparatus ہے measuring tape it is used to measure the length or width of an object کے کسی object کی length لمبائی یا اس کی موٹائی معلوم کرنے کے لئے measure کرنے کے لئے measuring tape ہم استعمال کرتے ہیں next test tube test tube کیا ہے it is used for containing and heating small amount of substances test tube small amount of substances چھوٹے مقدار والے substances کو heating کرتے ہیں اور انہیں رکھتے بھی ہیں ان پر ان میں contain کرتے ہیں ان میں tube یہ وہ apparatus ہے جس کے ذریعے ہم small amount of substances heating کرتے ہیں اور انہیں contain بھی کرتے ہیں یعنی اس میں رکھتے بھی ہیں next laboratory apparatus ہے evaporating dish تو it is used for evaporating of a liquid solution کہ یہ جو evaporating dish ہے تو یہ ہم experiment میں استعمال کرتے ہیں جب ہم کوئی solution بناتے ہے تو اس solution سے liquid کو evaporate کرنے کے لئے ان سے liquid کو ختم کرنے کے لئے ہم evaporating dish استعمال کرتے ہیں اس کے بعد filter funnel ہے تو filter funnel what is filter funnel it is used for the separation of insoluble solid from liquid کہ liquid میں solution میں جو insoluble liquid ہوتے ہے جو نہ حلپذیر solid ہوتے ہیں سوری تو اس solid کو remove کرنے کے لئے ہم یہ filter funnel استعمال کرتے ہیں ہم اس solution کو filter funnel میں ڈالتے ہیں اور اس میں جینا ہم filter paper لگاتے اس filter paper کے ذریعے اس میں جو unsoluble solid ہوتے ہیں وہ اس سے remove ہو جاتے ہے اور جو solution ہوتا ہے وہ ساپ رہ جاتا ہے تو filter funnel یہ laboratory apparatus ہے جس کے ذریعے ہم کسی solution سے insoluble یا کسی liquid سے insoluble solid وہ remove کر سکتے ہے الگ کر سکتے ہے اس کے بعد next apparatus ہے بنسن burner بعض اوقات ہم experiment کرتے ہے تو اس میں کسی liquid کو یا کسی substance کو heating کرنے کے لیے ہم بنسن burner استعمال کرتے ہے تو بنسن burner یہ وہ apparatus ہے جس کے ذریعے ہم experiment کے دوران کسی چیز کو heating کرتے ہیں انہیں حرارت دیتے ہیں اس کے بعد next جو laboratory apparatus ہے وہ ہے tripart stand تو what is tripart stand تو it support the apparatus during the process of heating کہ جب ہم کسی چیز کی heating کرتے ہے تو اس tripart stand پر ہم رکھتے ہیں تو مطلب یہ کہ tripart stand کے ذریعے چیز کو apparatus کو ہم support کرتے ہیں انہیں سہارا دیتے ہیں اور جو last number laboratory apparatus ہے وہ ہے retort stand تو retort stand it is used to support the apparatus during specific experiment کہ specific خاص قسم کے experiment کے دوران ہم retort stand استعمال کرتے ہے اس میں claims لگے ہوئے ہوتے ہے clips اس clips کے ذریعے ہم apparatus کو جیسے کہ test tube ہے انہیں ہم پکڑتے ہیں انہیں ہم سہارا دے دے ہے تو یہ سب laboratory میں استعمال ہوتے ہیں experiment کے دوران بی کر میرنگ سلینڈر پیپیٹ لیبارٹری ترمامیٹر میرنگ بیلنس میرنگ ٹیپ tube evaporating dish یہ سب ہم laboratory میں استعمال کرتے ہیں جب ہم کوئی experiment کر دے ہے تو experiment کے دوران یہ apparatus ہم استعمال کرتے ہیں تو آج کے لئے اتنے ہی کا بھی ہے آپ کا home ورک آج کے right and memorize uses of the following کے right بھی کرنا ہے اور انہیں یاد بھی کرنا ہے ان apparatus میورنگ سیلینڈر پپٹ ہے میورنگ ٹیپ ٹیپ ٹیسٹیوب evaporating dish ان سب کی uses جو انہا وہ لکھنے بھی ہیں اور انہیں میمورائز بھی کرنے ہیں آج کے لئے اتنے ہی کا بھی ہے و السلام